آج کل بہت سارے نوجوان جن کو کچھ کام نہیں ہوتا ان کو کام موبائل کے ذریعے مل گیا ہے کیسے مل گیا ہے اس میں فلمیں اور میوزک سٹور کرنا یہ جائز نہیں ہے فلمیں موبائل میں اب میمری آگئی اس کے پاس تو اس کے پاس کیا آگیا بڑا برتنہ آگیا ہے اب آپ کو ٹی وی خریدنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے ہاتھ میں ٹی وی ہے آپ کیا کریں گے اس میں فلم ڈالیں گے فلاں فلم آئی اس میں ڈاؤنلوڈ کیا یا اس کے اندر کہیں سے کاپی کرا لے بلکہ بہت سارے موبائل کے دکان والوں کے پاس ہوتا ہے کونسی فلم چاہیے وہ ڈال کے دے گا آپ کو وہ بولتا ہے میری میمری ہے اس کو فرمنٹ کرو ایک کام کرو یہ نئی نئی چار پانچ نام ہے کونسی کونسی چیز کے پاس لسٹ ہے یہ فلم چاہیے یہ فلم اتنا پیسہ لگے گا وہ پوری فلمیں اس کو ڈال کے دے گا کونسے گانے چاہیے پورے گانے شریف پورے اس میں آئے گے کتنے گانے چاہیے دو سو گانے بہت ہو گئے ہاں ٹھیک ہے دو سو بیٹھیں گے ڈال دے بھائی ڈال اور ڈال دیا اس کے پاس پھر کیا کریں گے کسی کے گھر کی کھڑکی کے نیچے چاہ نوجان بیٹھیں گے اور موبائل لگائیں گے اور چھائنا کا تو اس میں آواز میں اتنی برکت ہے وہ آپ کی ضرورت پوری کر کے جو نہیں سننا چاہتا اس کی بھی ضرورت پوری کر سکتا ہے ایسی آواز کے بس سب کو دہلا دے اب وہ سن رہے ہیں سب چار پانچ نوجوان بیٹھیں اور بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں سب مل کے اجتماعی گانا سن رہے ہیں سب فلم دیکھ رہے ہیں اور اس پر یعنی عام فلمیں اور گانے تو دور بے حیائی کی ساری چیزیں اس میں محسر ہیں بلکہ بعض لوگوں نے جو موبائل والے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ بعض اوقات برکے والی لڑکیاں بھی اس طرح کی چیزیں مانگ گئے ہیں اب بتائی کیا کریں گے کتنے بے حیائی کی چیزیں ہیں یہ اسلام میں جائز نہیں ہے فلمیں اور وغیرہ اس طرح کی چیزیں موبائل میں سٹور کر کے بیٹھ کے دیکھتے بیٹھنا اس کو یہ جائز نہیں ہے تو اس کا یہ غلط استعمال ہے موسیقی کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِ أَقْوَامٌ میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے آئیں گے يَسْتَحِلُونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرُ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفُ جو حِر کو یعنی شرمگاہ کو حلال یعنی زنا کو حلال کر لیں گے اور اسی طرح سے ریشم کو حلال کریں گے اور شراب کو حلال کریں گے اور اسی طرح سے میوزک کے آلات کو بھی حلال کر لیں گے تو موبائل کے اندر میوزک اور اسی طرح سے فلمیں گانے ناج گانا کھیل تماشا اس طرح کی چیزیں انسٹال کرنا اور اس کے اندر اس کو استعمال کرنا سٹور کرنا اجائز نہیں ہے اس حدیث کو امام البخاری نے روایت کیا ہے اسی طرح سے بہت سارے لوگ یعنی فلم ایکٹر اور ایکٹر نہیں کیا کہیں گے اس کو ایکٹرس تو ان کا بھی جو ہے ان کی تصویریں سٹور کرتے ہیں اور سکرین سیور بناتے ہیں اور الگ الگ طرح سے وہ کھڑے ہیں کوئی ایسا کھڑا ہے کوئی ٹوپی پہنکے کوئی عورت ہے کوئی مرد ہے تو اجنبی عورتوں کی تصویریں اس میں رکھنا اجائز ہے نہیں ہے خصوصا اگر وہ لباس ایسے پہنے ہو کہ شریف آدمی دیکھنا بھی پسند نہ کرے تو ایسے لوگ جو ہیں اس طرح کی تصویریں اپنے موبائل کی سکرین سیور پر بلکہ اندر سٹور کر کے رکھتے ہیں یہ بھی جائز نہیں ہے تو حرام تصویریں اس میں رکھنا ایسی تصویریں جو جائز نہیں ہیں دیکھنا بھی جائز نہیں ہے اس طرح کی تصویریں اندر تو دور باد وقت سکرین سیور پر رکھنا یہ بتانے کے لئے میں یونیک ہوں میں الگ ہوں سب سے تو یہ میرا موبائل پہچاننے میں آیا اچھا ایسا پہچانتا ہے تو چپل پہ بھی لگائے گا اب بتائی یہ کیا طریقہ ہے تو اس طرح کی چیزیں باد وقت موبائل کے اوپر لوگ چپکاتے ہیں جو اس کو بہت فیوریٹ ایکٹریس اس کی ہے یا کوئی سنگر ہے یا کوئی پلئر ہے ٹینلز کی یا کوئی بھی اس کے اوپر چپکاتے ہیں یہ سب کیا ہے جائز نہیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں آپ کیا سمجھیں زنا صرف عیضہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی کسی عورت سے غلط تعلق قیم کرے آنکھ بھی زنا کرتی ہے اور دل بھی زنا کرتا ہے زنا کا عمل دل سے بھی ہوتا ہے گندے خیالات کا سوچنا دل میں ارادہ کرنا یہ دل کا زنا ہے اور آنکھ سے ایسی چیز دیکھنا جس کو شریعت نے دیکھنے سے منع کیا ہے بے حیائی کی چیزیں دیکھنا یہ آنکھ کا زنا ہے اور فَزِنَ الْعَيْنُ أَنَّوَرُ وَزِنَ الْقَلْبِ اَتْتَمَنِّ آپ نے فرمایا کہ آنکھ کا زنا نظر ہے بری نظر ہے غلط چیز کو دیکھنا ہے اور دل کا زنا تمنہ کرنا ہے کہ کسی کو دیکھا تو اس سے دل میں گندی تمنہ پیدا ہو جائے جبکہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کی زینت کو دیکھ کے یہ اس کے دل میں تمنہ پیدا ہونے یہ کیا ہے دل کا زنا ہے دل کا زنا ہے اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے ربایت کیا ہے تو ایسی تصویریں موسیقی